سنی اتحاد کاؤنسل کے جو رہنمار چھیک ہے زشان آپ سے دوبارہ سے اپ ڈیٹ لیں گے اور اجلاس دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے فائنلی مسلم اقنون اور سنی اتحاد کاؤنسل کے جو میمبران ہے ان میں تحال تو ڈیڈ لاغ برقرار ہے اور اجلاس کی کاروائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے گھنٹیاں نہ بجائی جائیں میری مرد ارہکین اسیملی سے گزارش ہے کہ پہلے خواتین ارکان کو ووٹ کے اندراج کروانے کا موقع دیا جائے پنجاب اسیملی کا اجلاس اور قائدہ ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے اور اب یہ اجلاس جو ہے بقائدہ شروع ہو گیا ہے ابھی تک جو ہمارے ریپورٹرز ہمیں بتا رہے تھے آسین نصیر عباس نکوی اور زشان بکش وہ یہی بتا رہے تھے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی چھہر اپنی جنہوں نے منانا تھا سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو اور سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین آئے تو صحیح اسیملی کے اندر لیکن کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے دیکھنے میں یہی آیا کہ سپیکر کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے کہ اب بقاعدہ طور پر جو ہے انتخاب کے عمل جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے تو آج انتہائی اہم دن ہے پنجاب اسمبلی کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گرونڈ بتاتے ہیں اسمبلی جلاس جب شروع ہوا تو سپیکر کی جانب سے ووٹنگ کا طریقہ ایکار بتایا گا اور کہا گیا کہ پانچ میٹ کے وقفے کے بعد اسمبلی کے دروازے بند کر دی جائیں گے لیکن سپیکر کے اعلان کے کچھ دیر بعد ہی سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین نے شور شرابہ شروع کر دیا اور پھر سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین جو ہے وہ ووک آؤٹ کر گئے بعد ازار سپیکر ملک احمد خان نے سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منانے کا ٹاس خلیل طاہر امران نزید سلمان رفیق سمی اللہ سوہل شوکت اور علی گلانی کو دیا جو سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو منا کر واپس ایوان میں تو لے آئے لیکن اس کے کچھ سیکنڈز کے بعد ہی وہ دوبارہ سے ایوان سے ووک آؤٹ کر گئے تو تحال سنی اتحاد کاؤنسل اور جو دیگر ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے ان کے درمیان ایک ڈیڈ لوگ برقرار ہے اور اب جو ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے جی ہاں بالکل ووٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے ووٹنگ مکمل ہونے تک ارکان لابی میں ہی موجود رہیں گے مہین کا آپ بھی بتا رہی تھیں کہ آپوزیشن کے عراقین ہیں جو سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ایوان میں آئے تو لیکن پھر وہ دوبارہ سے واپس سلے گئے ہیں تو اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے ملک احمد خان سپیکر کی حیثیت سے اب سپیکر کے نشیس پر براجمان ہیں اور انہوں نے باقاعدہ کارروائی شروع کر دی ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے جس کے لیے وزیرالہ پنجاب کے انتخاب کا عمل اب شروع ہو چکا ہے تو مریم نواز جن کو باقاعدہ دو سو چوبیس ارکان کی حمایت حاصل ہے لیکن جب اس کے ریزرٹ سامنے آئیں گے تو اس وقت پتا چلے گا کہ مریم نواز صاحبہ کو کتنے عراقین کی حمایت حاصل ہوگی لیکن ابھی جو پاکستان مسلمی ایک نواز ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی جو حکومتی بینچز ہیں اس پر دو سو چوبیس کے قریب عراقین اس وقت براجوان ہیں تین سو ستائیس کے قریب عراقین ہیں جو اس وقت جن کی سٹرنٹ ہے اس وقت پنجاب اسمبلی میں جس میں سے ایک سو تین سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جبکہ دو سو چوبیس کا دعویٰ کر رہی ہے پاکستان مسلمی ایک نواز کے دو سو چوبیس ارکان کی حمایت ان کو حاصل ہے لیکن میجیکل نمبر ایک سو چھاسی ہے جو بظاہر ہمیں بعدی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک سو چھاسی کا جو مجموعہ ہے وہ بہ آسانی پاکستان مسلمی ایک نواز یہاں پر اچیف کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اسی لیے چونکہ مریم نواز صاحبہ بھی بڑی کانفیڈنٹ ہیں اور مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ آج وہ قائد عوان منتخب ہو جائیں گی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو باقاعدہ انہوں نے سیاست کا آغاز دو آدار بارہ میں کیا تھا اور یہ پہلے انتخابات ہیں دو آدار چوبیس میں جس میں مریم نواز نے باقاعدہ حصہ لیا اور وہ قومی اسمبلی کی نشست سے بھی کامیاب ہوئیں اور صوبائی اسمبلی کی نشست سے بھی کامیاب ہوئیں ہیں تو قومی اسمبلی کی نشست انہوں نے چھوڑ دی ہے اور صوبائی اسمبلی کی نشست انہوں نے ریٹین کی ہے اسی وجہ سے اب وہ باقاعدہ وزیرالہ پنجاب کے لیے نامزد بھی ہوئی ہیں مسلمی قنون کے قائد میاں محمد عمد شریف نے انہیں وزیر علیہ پنجاب کی حیثیت سے نامزد کیا پہلی خاتون وزیر علیہ پنجاب ہوں گی مریم نواز صاحبہ پنجاب کی پہلی خاتون ہے جو اس منصب پر فائز ہونے کے لیے جا رہی ہیں تو آج کا اجلاس تاریخی اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ آج جب پہلی بار ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاتون وزیر علیہ پنجاب ان کا انتخاب ہونے جانا ہے تو اس وقت بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے پہلے جس طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ کہا کہ پہلے خواتین کو موقع دیا جانا چاہیے خواتین اس وقت ایک ایک کر کے جو گیلری ہے گیلری میں اسپیکر کے رائٹ سائیٹ پر جہاں پر حکومتی بینچز ہیں وہاں پر جا کے ایک ایک کر کے اب خواتین بیٹھ رہی ہیں پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے جو مرد حضرات ہیں جو مرد موزز اراکین اسمبلی ہیں وہ رائٹ سائٹ پر حکومتی بینچز کے اوپر جا کر بیٹھیں گے اسی طرح اگر اپوزیشن آ جاتی ہے جیسے میک آپ بتا رہی ہیں کہ وہ تیس سیکنڈز کے لیے یہاں پر آئے تھے لیکن پھر وہ واپس چلے گئے اگر تو اپوزیشن یہاں پر آ جاتی ہے یعنی اپوزیشن سے مراد ہماری یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین رانہ آفتاب صاحب کی صدارت میں اگر وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو ان کو پھر لیفٹ سائٹ کی جو سپیکر کی جانب گیلری میں مہمانوں کی گیلری کے بینچز ہیں اب وہاں پر ان کو بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا لیکن فواد ایک سوال یہاں پہ ہی کہ اب تو دروازے بند کر دیئے گئے اور اب عباس نکوی بھی ہمیں جوائنٹ کر چکے ہیں تو ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے عباس صاحب بتائے گا سنی اتحاد کاؤنسل اور مسلم اقنون کے درمیان تو ڈیڈ لوگ برقرار ہے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں یہ سپیکر کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو بیجا گیا ٹائم بھی دیا گیا اٹھارہ آرکین جو ہے اپوزیشن کے وہ ایوان کے اندر آئے تھے لیکن دوسری مرتبہ دوبارہ واقع کر کے واپس چلے گئے سپیکر نے جو کمیٹی تھی اس کو واپس بلا لیا اور اس کے بعد ووٹنگ آمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد سپیکر نے یہ حکم دیا کہ ایوان کے تمام دروازے جو ہے وہ بند کر دیا جائیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بہت کوشش کیا کہ اپوزیشن جو ہے سارے سسٹم کیسا بنے لیکن وہ دوبارہ واقع کر گئے ہیں اور اس کے بعد سپیکر کی جانب سے دکھا گیا کہ جو حکومتی آرکین ہے وہ میرے دائے جانب والے دروازے آئیس پر آ جائیں اور اپوزیشن آرکین اگر ہے تو میرے بائیں جانب والے دروازے نوز کے اوپر آ جائیں تو اس وقت جو حکومتی آرکین ایوان کے اندر موجود ہے اپوزیشن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر بائیک آٹ کر گئی تھی دوبارہ واپس نہیں آئی ایوان کے دروازے بند کر دیا گئے ہیں آئیس والے سیٹ پہ جو حکومتی آرکین ہے وہ موجود ہے ان کی حاضری لگ رہی ہے وہ تمام آرکین اپنی حاضری لگوا کر ایک دفعہ آئیس کے دروازے سے باہر جائیں گے اس کے بعد دو منٹ کا ٹائم دیا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ ان کو بلائے جائے گا اندر حکومتی آرکین کو اور اس کے بعد اس کی گلتی کی جائے گی اور اس کا اعلان کر دیا جائے گا تو اس وقت از ون ٹائجٹ کے مقابلہ ہو چکا ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ مریم نواز جو ہے وزی اللہ پنجاب ہے جو نامزد نولدی کی وزی اللہ پنجاب کے تھی ہیں اب وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلی وزی اللہ پنجاب ہوں گی اپسے کلٹر میں جب ریزلٹ آئے گا صرف نمبرز آناؤنس کرنے ہیں بیگر پنجاب اگلی وزی اللہ پنجاب کے انتخاب کا عمل جو ہے وہ ایوان میں شروع ہو چکا ہے صحیح ہے ابباس آپ ہم ایسا موجود تھے آپ ہمیں تفصیناً بتا رہے تھے جو سیٹریشن بنی پہلے منایا گیا سنی اتحاد کاؤنسل کے عراقین کو لیکن جب وہ ایوان میں ہے تو کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ واپس چلے گئے اور اب جو ہے ون سائیڈڈ یہ تمام پروسس شروع ہوا ہے اور اب جو ہے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور سپیکر کے دائے جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے خواتین جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ مرد حضرات کی باری آئے گی اور اوپن رائے شماری ہو رہی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلم اکنون جن نمبروں کا دعویٰ کر رہی تھی کیا اتنی کامیابی سے لیڈ کر پائی ہے یا نہیں خیال رہے کہ پنجاب اسمبلی کے 327 رکنی ایوان میں مسلم اکنون کو 224 عراقین کی حمایت حاصل ہے جبکہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جو نمبر درکار ہے وہ ہے 186 کا دوسری جانب سنی اتحاد کانسل کو 103 عراقین کی حمایت حاصل ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا چونکہ اب اس ایوان میں سنی اتحاد کانسل کے عراقین تو موجود نہیں ہیں تو جو مسلم اکنون کے عراقین موجود ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں جب سپیکر سے اجازت مانگی گئی رانہ افتاب کی جانب سے کہ بات کرنے کی اجازت دی جائے تو سپیکر کا یہ کہنا تھا کہ آج کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی آج ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ قائد ایوان کا انتخاب ہوگا اور اس کے عمل کے لیے گھنٹیاں بجائے جائیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سنی اتحاد کانسل کے عراقین نے شور شرابہ کیا اور یہاں سے ووک آؤٹ کر گئے گھنٹیاں بجانے کے عمل کو کچھ دیر کے لیے روکا گیا اور اسی دوران مریم نواز کے جو ریمارکس سے وہ بھی آئے سامنے وہ بھی آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں منایا جائے سنی اتحاد کانسل کے عراقین کو انہیں منا کر اندر لائے جائے اور یہی جو ہے حسن ہے سیاست کا جیتے یا ہارے مقابلہ ضرور کرنا ہے سنی اتحاد کانسل کے عراقین کو منانے کے لیے چھے رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی جو باہر گئی ان کو منایا گیا اور واپس ایوان کے اندر انہیں لے کر آیا گیا لیکن اس کے چند ہی سیکنڈ کے بعد ہم نے پھر یہ دیکھا کہ سنی اتحاد کانسل کے جو عراقین ہیں وہ واپس سے واک آؤٹ کر گئے تو تحال نون لیگ اور سنی اتحاد کانسل کے عراقین کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈیڈ لوگ برقرار ہے اور اس وقت جو ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے اور مسلم اکنون جو ہے بڑا سٹرونگلی اس کو ریکمینڈ کیا گیا اور مریم نواز جو ہیں تگڑی امیدوار کے طور پر مسلم اکنون کی طرف سے سامنے آئی ہے مریم نواز کی حوالے سے جیسا کہ فواد آپ بھی بتا رہے تھے کہ اگر وہ منتخب ہو جاتی ہیں تو تخت پنجاب پر وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہوں گی اور یہ ایک بڑے عزاز کی بات ہوگی ان کے لیے اور مریم نواز کا سیاسی کریئر بھی ہمارے سامنے ہے دو ہزار بارہ میں انہوں نے بقاعدہ طور پر اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا اور دو قومی اور صوباء اسمبلی دونوں سیٹے انہوں نے اپنے نام کی تھی لیکن انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست اپنے پاس رکھی اور قومی اسمبلی کی نشست جو ہے انہوں نے چھوڑی اور صوباء اسمبلی کی نشست کے تھوہو جو ہیں وہ اب ایوان میں موجود ہیں اور اس وقت دروازے بند ہیں ووٹنگ کا عمل جاری ہے آہ آسیم ہمیں جوائن کر چکے آسیم آپ بتائیے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں دیکھیں اس وقت ایوان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بڑی سمودھ اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور اپوزیشن جو پیسونی تھا کونسل پر مستمل ہے انہوں نے مکمل اس انتخابی عمل کا بائیک آٹ کیا ہے پہلے جساں وہ واک آٹ کر گئے تھے اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئے اٹھارہ راکین ان کے واپس آئے تھے لیکن وہ بھی واپس کرے گئے تو اس وقت جو حکومتی بنچوں کے جتنے بھی نومتخف راکین ہیں وہ قائد ایوان کے تقرر کے لیے جو ووٹنگ کا پروسس ہے اس پہ اپنا ووٹ کاس کرے ہیں کہ ایک سائٹ سے انہوں نے ایک گیر سے اپنا ووٹ کاس کرتے ہوئے دوسرے گیر سے ایوان کے ادھر آکے بہنڈنا ہے قریباً اس وقت پچاس سے زائد ارہکین جو ہے وہ سائن کر چکے ہیں جبکہ یہ دو سو بیس سے زائد ارہکین بتایا جا رہا ہے کہ دو سو آہ سو بیس دو سو تائیس یہ فجر آئے گا لیکن ابھی حسنی سوالے سے آہ کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن ایک چیز کہاں پر بڑی واضح ہے کہ پاکستان اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیراعالہ کا تقرر جو ہے وہ اب سے چند لنبوں کے بعد ہو جائے گا اور مریم نواد بزائی بڑی آسانی سے یہ مدان باطلی نظر آ رہی ہے جو انتخابی عمل ہے اس میں اپوزیشن کی طرف سے بالکل بھی یا مقابلہ نہیں کیا جا رہا اور جو انتخابی عمل تھا اسے تقریباً وہ آدھا گھنڈا کے قریب وہ اس میں تعطول آیا لیکن اس کے بعد پنجاب سمجلی ملک محمد اسے شروع کرا دیا ہے اور صورتحال جیسے ہم محمد بتا رہے ہیں اس وقت جو حکومتی اتحادی جو ان کے عرقین ہیں وہ ایک دور سے جا رہے ہیں اور دوسرے دور سے جو ہے واپس اندر آ رہے ہیں تو اس طرح جو انتخاب کا جو عمل تھا وہ تقریباً اس وقت پورا ہونے کے قریب ہے اور کس دن میں بازدابطہ طور پر مریم نواز شریف پاکستان اور پنجاب کی پہلی خاتوم بزیل اعلیٰ مقرر اور متخابہ